بسم اللہ الرحمن الرحیم سرکھ حکومت کی بنیاد رکھنا انہی کو نصیب ہوا کائی قبیلے کے اناطولیہ میں دخول کے موقع پر یہی سلجوک وہاں کی حاکم تھے ارتغل غازی کا بلاہ راست تعلق اس سلسلے کے سلاتین سے رہا ہے اس خاندان کا نام اپنے جد سلجوک کے نام پر مشہور ہوا سلجوک اصل میں اوہوز یابغو ریاست کے مشہور امرہ میں سے ایک دکاک کا بیٹا تھا جسے توارخ میں لکمان بھی کہا گیا ہے دکاک کے زندگی کے متعلق تفصیلی معلومات نہیں ملتی البتہ باسورس کے مطابق وہ اوہوز یا یابغو سلطنت کے دربار میں بلند مقام پر فائز تھا اور دکاک کے بعد سلجوک کو یابغو کی طرف سے ریاست کا سوباشی یعنی سپاہ سلار مقرر کیا گیا تھا سلجوک کے روز پر روز بڑھتے اقتدار و مقبولیت کو دیکھ کر دربار کے دیگر امرہ اس سے حسد کرنے لگے یہاں تک کہ یابغو کی اہلیہ بھی اس کے مخالف ہو گئی اور یابغو کو اس کے مخالف کر دیا اغوس حکمران کے ساتھ اختلافات میں شدت پیدا ہونے پر چوتھی صدی ہجری کے آخری عشرے میں جند نامی شہر کی طرف کوچھ کیا اور وہاں اپنے تمام قبیلے سمیت اسلام قبول کر کے ہنفی مذہب اختیار کیا مورخ ابن اسیر کے مطابق سلجوک نے سرسٹھ برس کی عمر میں وفات پائی اور جند میں دفع ہوا دوستو سلجوک کے پانچ بیٹے تھے اسرائیل، میکائل، موسیٰ، یونس اور یوسف نو سو ننیانوے عیسوی میں سامانیوں کے زوال کے بعد ماورال نہر میں کراخانی حاکمت قائم ہو گئی تھی سلجوکیوں نے اسرائیل جو ارسلان اسرائیل کہلاتا تھا کی قیادت میں کراخانیوں کی بالا دستی قبول کی کراخانی حکمران ارسلان خان کی حکومت کے آواخر میں کراخانی شہزاد علی تگیر نے اوہوس ترکمانوں کی مدد سے ماورال نہر میں اپنی حکومت قائم کر لی ایک ہزار بیس عیسوی میں سلجوکیوں کی مدد سے بخارہ پر بھی تصرف پا لیا سلجوکیوں کے سردار ارسلان اسرائیل سے اتحاد کر کے اپنی بیٹی اس کے اکت میں دی یوں اوہوس ترکمانوں کے ایک طاقتور گیرو کو اپنا اتحادی بنا لیا دوسری طرف مشرقی ترکستان میں ارسلان خان کے دنیا سے گزرنے کے بعد علی تگین کا بھائی قدر خان کے لقب سے تخت نشین ہوا اس کے دوسرے بھائی احمد نے بھی علی تگین کی حمایت کر کے بلا ساہوس خوجند اور فرغانہ پر تصرف حاصل کر لیا علی تگین کی بڑتی طاقت کے سبب نہ صرف کراخانی حکومت بلکہ غزنوی حکومت بھی تشویش کا شکار تھی اور انہیں اپنی سردوں کی طرف سے بھی خطرہ محسوس ہونے لگا تھا علی تگین کا صدباب کرنے کے لیے ایک ازار پچیس عیسوی میں سلطان محمود غزنوی اور قدر خان بہا متحد ہو گئے خراسان کی طرف سے سلطان محمود ایک عظیم الشان لشکر لے کر ماورہ لہر میں وارد ہوا جبکہ دوسری سب سے قدر خان نے بھی حرکت شروع کی علی تگین جانتا تھا کہ وہ ان دو سلطنتوں کے خلاف مقابلے کی حمد نہیں رکھتا اس لیے اس نے روپوشی اختیار کی اور بیابانوں کی جانت پر آت ہو گیا چونکہ سلجوکیوں کا گروہ بھی اس کا اتحادی تھا قدر خان سے سلطان محمود کی ملاقات کے دوران دیگر موضوعات اور معاہدات کے ساتھ ترکمانوں کا مسئلہ بھی زیرے بحث آیا سلطان محمود نے اپنے ایک چرب زبان سفیر کو اسسلان اسرائیل کے پاس روانہ کیا سفیر نے سلجوکیوں کے سردار سے ملاقات کر کے سلطان محمود کے حدیع پیش کر کے نیک پیغامات اس کے گوشت گزار کیے اور یہ تاثر دیا کہ سلطان محمود ترکمانوں کے شجاعت اور جنگی مہارتوں سے بہت متاثر ہے اس لئے وہ آپ سے ملاقات کر کے اتحاد قائم کرنا چاہتا ہے تاکہ ہندوستان کی مہمات کے لئے سلجوکیوں کی مدد لی جائے اور اس دوران سردوں کی نگرانی بھی ترکمانوں کے سفرد کی جائے رسلان اسرائیل یہ سن کر دس ہزار سوار جمع کر کے سلطان کے پاس روانہ ہونے لگا سفیر نے کہا کہ فی الوقت تسکری آانت کی ضرورت نہیں سلطان فقط آپ سے ملاقات کر کے تعرف و دوستی قائم کرنا چاہتا ہے ارسلان اسرائیل نے باہنی صلاح مشورہ کر کے رضا مندی زاہد کی اور تین سو افراد کی معیت میں سلطان محمود کی اکامتگاہ کی جانب روانہ ہوا وہاں اس کا پرتباق استقبال ہوا سلطان نے تمام عمرہ سے اوپر بلائی مقام پر اسے اپنے برابر تخت پر بٹھایا دورانے گفتگو دیگر باتوں سے فارغ ہو کر کہا کہ ہمیں ہندوستان پر لشکر کشی کے لیے سپاہیوں کی ضرورت پڑتی ہے اور اس دوران بلاد خراسان محمد و موتن رہ جاتے ہیں لہٰذا ہمارے اور آپ کے مابین ایک معاہدہ ہونا چاہیے تاکہ ہماری غیر موجودگی میں ان علاقوں کا امن و امان برقرار رہے ارسلان اسرائیل نے جواب دیا کہ ہماری طرف سے بندگی میں تخصیر نہ ہوگی سلطان نے پوچھا کہ اگر ہمیں لشکر کی ضرورت پڑ جائے تو کتنی مدد کر سکتے ہو ارسلان اسرائیل کی کمر میں کمان اور تین تیر باندے ہوئے تھے جو کہ اوچ اوک اور غوضو کا نشان تھا اس نے غرور بھرے لہجے میں کمان کو نکالا اور کہنے لگا اس کمان کو میری قوم کی طرف روانہ کر دیں تو بیقت وقت تیس ہزار سوار حاضر ہو جائیں گے سلطان نے کہا کہ اگر اس سے زائد کی ضرورت ہو تو پھر ارسلان نے ایک تیر نکال کر سلطان کے سامنے رکھا اور گویا ہوا یہ تیر اگر اپنے قبیلے کی طرف روانہ کر دوں تو دس ہزار مزید حاضر ہو جائیں گے سلطان نے کہا کہ اگر وہ بھی کافی نہ ہوا اس پر ارسلان نے دوسرا تیر نکال کر کہا کہ اسے بلکان کے پہاڑوں کی طرف ارسال کیجئے ایک لاکھ سوار آ جائیں گے سلطان نے کہا کہ اگر پھر بھی کافی نہ ہوئے تو ارسلان نے جواب دیا میری کمان کو ترکستان کی طرف بھیج دیجئے دو لاکھ سوار پہنچ جائیں گے اس گفتگو سے محمود کو سلجوکیں کی فوجی قوت کا اندازہ ہوا اور ان کے استصال کا فیصلہ کیا اپنے عمرہ کو حکم دیا کہ ارسلان اسرائیل کے ساتھیوں کو لے جا کر مہمان کریں اور ارسلان اپنے دس افراد کے ساتھ میرا مہمانیں خاص ہوگا تین شبانہ روز تک ان کو مہمان رکھا ایک شب بدمستی کی حالت میں ارسلان کو قید کر کے ہندوستان کے کالنجر کلے بھیج کر وہاں نظر بند کر دیا ارسلان اسرائیل کے بھائیوں کو صورتحال کا علم ہونے پر سخت تشویش لاحق ہوئی لیکن سلطان محمود کی طاقت کے خوف سے شورش کرنے کی ہمت نہ ہو پائی اور ظاہراً اطاعت کا اعلان کیا لیکن اندرونی طور پر وہ بہتر موقع کی تلاش میں رہے دوسری طرف کالنجر کلے میں قید کے دوران ارسلان کے قبیلے کے چند ترکمان نے بھیس بدل کر قلے میں بار پرداری اور ماشکی کا پیشہ اختیار کیا ایک روز موقع پا کر اسے قلے سے نکال کر فرار ہو گئے راستے سے عدم واقفیت کی بنا پر جنگل میں پھٹک گئے گوتوار نے خبر پا کر ان کا تاقب کیا ارسلان کو جب اپنی گرفتار ہونے کا یقین ہو گیا تو اس نے ترکمانوں سے کہا کہ تم وطن واپس جاؤ میرے بھائیوں کو میرا سلام پہنچانا اور ان سے کہنا کہ خراسان پر تصرف پانے کی خوشش کریں کیونکہ یہ بادشاہ غلام زیادہ اور بے نصب ہے ہمت نہ ہارنا اور اپنی پوری جد جہد جاری رکھنا جب تک مملکت کا نظام تمہارے ہاتھ نہ آ جائے اس نے جس جور و ستم سے مجھ بے گناہ کو قید رکھا اس کا حساب ضرور دینا اور وہ افراد جھاڑیوں میں روپوش ہو گئے اور ارسلان کو گرفتار ہو کر دوبارہ کلے میں قید کر دیا گیا جہاں اس نے سات سال زندہ رہ کر وفاق پائی یہ تاریخ میں اس اعتبار سے بھی اہم ہے کہ اسی ارسلان اسرائیل کی نسل سے سلاجکہ روم کے بادشاہ پیدا ہوئے دوستوں سلجو سلطنت کی آج کی اپیسوڈ 1 میں بس اتنا ہی اگلی اپیسوڈ میں ہم بات کریں گے سلجو سلطنت کے آغاز کے حوالے سے تو اس اپیسوڈ کے ساتھ ساتھ اگلی اپیسوڈ کا پر انتظار ضرور کیجئے گا اور اگر ہماری ویڈیو آج کی آپ کو پسند آئے تو اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ نگے بان